شروع کرتا ہوں خدا ان کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے میں آج خاص طور پر عالم دین سے اور اپنے تمام جرنلسٹوں سے خاص طور پر جو کالمنسٹ ہیں اور جو ہمارے انکر ہیں ان سے میں خصوصی طور پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ مذہبے کے اس وقت پاکستان میں جو یعنی راشن کی وجہ سے لوگوں میں بہت بے چینی اور بڑی پریشانی ہے اور لیکن اس راشن کے پریشانی کے اندر اس کے جو پیچھے اس کے پیچھے جو یعنی لوگوں کو یعنی اسلام کے نام پر یعنی ان کو موٹیویشن کی جاری ہے کہ ان کو مذہب چینج کرنے کی جو یعنی یہ بائیسے یعنی کوئی خوشی نہیں ہے تو میری آپ سے علماء سے گزارش ہے کہ اس کیس کو آپ خود ہینڈل کریں آپ اس کیس کو خود میں مولانا سہبان سے تمام علماء دین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعہ پر روشنی ڈالیں اور اپنے خیالات جو ہے ماہ رمضان کے مہینے میں یعنی اس پر یعنی اپنا جو ہے اس پر ورک بھی کریں اور نوٹس لیں کہ یہ جو ہوا ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت سارے واقعات ہیں لیکن آج میں صرف ایک واقعہ جو ہے جس میں میرے پاس ڈیر سو علماء نے جس میں قاضی حسین احمد صاحب میرے پاس آئے اور قاضی حسین احمد صاحب آئے خاموشی سے آئے اور اچانک آئے میرے گھر پر اور مجھے کہنے لے کہ سالک مجھے آج میری بیٹی نے کہا ہے کہ آپ جا کر سالک کے ساتھ جاں سولیڈائیٹی کریں کیونکہ وہ چھے اس وقت میں چھے ماہ ساتوہ ماہ ہو گیا تھا پنجرے میں اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو اپنی بے بسی کا اظہار کیا اس لیے اظہار کیا کہ عراق پر حملے ہونے کا اعلان ہوا تھا اور وہ امریکہ کی طرف سے ہوا تھا افغانستان پر بھی حملہ ہونے کا اعلان تو میں نے اس وقت سوچا میں نے کہا عراق میں معصوم بچے ہیں افغانستان پر معصوم بچے ہیں اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کے کیا حشر نشر ہوگا تو میں نے اپنی بے بسی کا یعنی اظہار کرنے کے لیے اور اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنے تجاج کو بلند کرنے کے لیے تاکہ میری آواز امریکہ تک پہنچے حالیٰ کہ مجھے اس وقت کے جو جرنل تھے جرنل اعتشام جو تھے انہوں نے مجھے براہ راست پھون کر کے کہا کہ سالک اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے یعنی امریکہ کے خلاف یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کر کے پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کو کبھی امریکہ میں آپ کو ویزا نہیں ملے گا میں نے کہا بات ویزوں کی نہیں ہے بات یہاں پر رہنے کی نہیں ہے مجھے اپنی اپنی جو مظلوم قوم ہے جس میں یعنی غریب مظلوم اخوانستان کے بچوں کی بات کرنی ہے مجھے یعنی احراد کے بچوں کی بات کرنی ہے مجھے ان سے سالیڈائٹل کرنی ہے تو میں بہر میں پنجرے میں سات ماں اپنے آپ کو بے بسی کے طور پر کہ میں بے بس ہوں میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا جس پر قاضی حسین احمد صاحب نے آکے کہا کہ میری بیٹی نے کہا تو میں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں کہتا سالک میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم علماء ڈیر سو علماء آپ کے پاس آتے ہیں اس میں مولانا اپنا جو ہمارے ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ بھی آئیں گے اور ڈیر سو علماء آئیں گے اس میں حافظ حسین احمد صاحب بھی آئیں گے اور تمام مقاطب پھر فکر کے علماء آئیں گے ساتھ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ پنجرے میں پنجرے میں سے آجیں یا پھر ہمیں پنجرے میں ہم آپ کے ساتھ آئیں آنے آنے آئیں گے یہ سالک صاحب نے ایک علامتی احتجاج کو راستہ اختیار کر کے دنیا کو ایک شاغان دیا کہ ہم مسلمانوں کے سازر جہتی کا اظہار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ وہ توسٹیں ہیں کہ اگر عالمی برادری اور عالمی قوت ہیں اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لئے انسانیت کو آپ اس پر نڑاتی ہے پھر قامرانہ نفر سے پیدا کرتی ہیں مسلم عیسائی پساد انکو راستہ کرنا چاہتے ہیں مجھے سالک صاحب کے اس پرغام نے اس پساد انکو راستہ رکھنے میں تعاون کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کس سے پاکستان میں سالیڈائٹی کو تقویت ملتی ہے اور میں آپ اگر میں نہیں نکلتا تو اس سے آپ کی نرازگی اگر یعنی مجھے مول لینی پرزی تو میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پاکستان میں استقام رکھنا ضروری ہے علماء کے ساتھ سالیڈائٹی رکھنے تو جس پر میں یعنی پھر بعد میں وہ ڈیٹس علماء آئے جس کا یعنی وہ ملانا سارے اپنا اظہار کریں گے سب باہر آئے جو باہر آئے جو باہر آئے ہیں سب تناہ فرض سمجھ کے کیا تھا اور یعنی کشمیر کے لئے ہو بوسنیا کے لئے ہو چیسنیا کے لئے ہو ہندوستان کے لئے ہو ہندوستان کے میناورٹی کے لیے ہو ہم نے جو کچھ ماہ رمضان کے حوالے سے کیا ہم نے نہ کسی کو ڈگریٹ کرنے کے لیے کیا ہے اور نہ کسی کو افضل کرنے کے لیے کیا ہے ہم نے اپنے ایمان کے مطابق کیا اپنے زمیر کے مطابق کیا تھا کوئی نراز ہو یا نہ ہو کوئی خوش ہو یا نہ ہو حکومت اس میں خوش ہو یا نہ ہو ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کیونکہ میں نے ساری زندگی پیس کے لیے امن کے لیے سالیڈیریٹی کے یک جہتی کے لیے اور پاکستان کے استقام پاکستان کے لیے خوش حالے پاکستان کے لیے اور ان شہیدوں نے جنہوں نے تین لاکھ شہادتیں دیں مو کی عظمتیں لوٹی بچوں کو نیزوں پر ڈالا گیا پاکستان بنایا یہ پاکستان مظلوموں کا مظلوموں نے مل کر بنایا لہٰذا اس پاکستان کیان کے لیے شان کے لیے میں آپ سے ایک دارش کرتا آپ نے مجھے ازاد کر دیا میں ازاد ہو گیا ہوں آپ نے تعلق کھول دیئے میں نے میں نے آپ کے محبت اور شکت اور پیار کو اور مفتی صاحب کی آباد کی وضاحت نہیں کر پائے کہ مولانا مفتی محمود آپ کے مدرم والد وزرگ جو مرہوم ہیں انہوں نے جب حکومت اس وقت چاروں صوبوں میں اس وقت حکومت جو تھی اس وقت سیونٹی سیون میں تھی لیکن ایک حکومت میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی آپ کے تین اداروں میں ہمارے مسیحوں کے ادارے نیشتلائز کر لیے گئے تھے لیکن جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود صاحب نے کہا کہ اسلام غیر مسلم کی جائدات بغیر محافظے کے ضبط نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں اس شان اور اس آن کو ہم آپ کی اس وقت کی اس اقدام کو آج تیس سال گزرنے کے بعد بھی ہم خراج اقیدت پیش کرتے ہیں کہ اسلام کی آپ نے چودہ پندرہ سو سال پرانی روایت کو مفتی صاحب نے امپلیمنٹ کیا اور آج ہم ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اسلام غیر مسلم کی جائدات بغیر محافظے کے ضبط نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نمبر ون نمبر ون اور دوسری بات سر آپ نے کہا آپ نے سکولوں کا ریفرنس دیا آپ کے پاس ایک بار سر وفق کھڑا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہندوستان میں ظلم کی بات کرتے ہیں آپ امریکہ کے ظلم کی بات کرتے ہیں آپ دنیا بھر کے بات کرتے ہیں بہت سیاں لیکن یہ یعنی خواتین آپ سے کچھ گزارش کرنے کے لیے آئی ہیں وہ میں ان کی نمائنگی کرتے ہوئے میں ان کے نمائنگی کرتے ہوئے کہ ان کے اوپر پیلے رنگ کا خواتین پر پیرا شوٹ پینایا ہوا ہے یعنی گرمی کے وقت میں خواتین پر پیرا شوٹ کے کپڑے پیناے ہوئے ہیں آپ انتازہ لگائیں سی ڈی اے نے پینایا ہے سی ڈی اے نے نہیں پینایا ہے یہ انگریز اسے وہ ہی کپڑے اسی رنگ کے پینایا چاہے ہیں جب بہت سی ڈی اے کو بیارو پریٹس کو اتنی کھلی چھٹی نہ دیں اور نام دے سکتے ہیں ہم ملک کے مالک ہیں چاہے ہم پنجروں میں رہے چاہے ہم چیلوں میں رہے ہم جہاں بھی رہیں گے ملک کے مالک ہے مالک ہے مالک ہے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گدا نہیں سکتی مرسکتے ہیں شرادہ دے جائے گے خون دے جائے گے لیکن پیلے کپڑے جوت گے مار مار کے اُتروا دیں گے اتروا دیں گے اتروا دیں گے میں آپ سے آئے یہ دیکھیں پیلے کپڑے یہ دیکھیں آئے بلائے خواتین یہ سیڈیے والوں شرم کرو ٹوپ مرو ٹوپ مرو ٹوپ مرو یہ پیرا شوٹ پیرا کرمیوں میں خواتین کو یہ پیلا رنگ نفرت کا نشان ہے پیلا رنگ پیلے ڈپے ہوتے ہیں اور آرمی والوں کو تو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ آرمی کی لیٹری نوپ پر پیلے رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں یہ نفرت دلانا چاہتے ہیں ہمیں کمزور سمجھتے ہو ہم مر جائیں گے ہم پچیس سال سے اتجاج کرتے ہیں سیڈیا والوں میں مولانا صاحب کی وساسے سے کہتا ہے کہ اسلام میں نفرتیں نہیں مولانا صاحب سے گدارہ شکر خواتین کو ایک کو پیش کرے تاکہ بتا سکے اور اگر بہت اچھا ہے تو سیڈیا کا ڈریکٹر ہیلتھ آفیسر اور سیڈیا کا چیئرمن پیانے یہ پیلے آپ صاحب مولانا صاحب نفرتوں کو آگ لگا کریں نفرتوں کو آگ لگا کریں جان میری نہیں ہے یہ مانت ہے پاکستان کی یہ میں جنیٹ ردیشن کے کارکناہ یہ سر یہ اگر آپ صاحب نفرتوں کے نشانے سے ایک تیلی لگائیں گے منوسط کا نشانے سے یہ یہ منوسط کا نشانے سے نفرتوں کا نشانے سے یہ سر نفرتوں کا نشانے سے یہ رنگ پیلا منوس ہے یہ جرکتان ہے بڑا ہے آپ پیچھے ہیں پیچھے سے رہنمہ کریں یہ پیچھے ہیں یہ پیچھے ہیں یہ پیچھے ہیں اکلیتوں کے عالم اتحاد کے رہنما مسٹر جی سالک نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر میں یاد داشت پیش کی ہے جس میں عالمی ادارے پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلوں کے پورا انحل کے لیے اپنا محصر کے دار ادا کرے انہوں نے مضموم لوگوں کی حالت ازار کی مطالق عالمی ادارے کی ناقص کارکردگی کے خلاف اپنا احتجاج مکمل کر لیا ہے اور سات ماہ بارہ دن تک پنجرے میں بند رہنے کے بعد اس سے باہر آ گئے ہیں انہوں نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ عالمی ادارہ مضموم لوگوں کو ان کے حقوق دلا کر دنیا میں قیام ام میں مدد دے گا میری صرف اس وقت یہی ہے میں اینکروں کو سپیشلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس واقعہ پر نوٹس لیں اور علماء سے میں گزارش کروں گا تمام میں بادشاہ مسجد کے مولانا عبدالقادر خدیب بادشاہ مسجد کے امام کے بیٹے جو اس وقت یعنی وہ امام ہیں اور ہمارے جتنے بھی عالم دین ہیں مولانا سہبان جتنے بھی مولانا سہبان ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اس پر نوٹس لیں میں سپیشلی آج جو ہے یعنی اور ان اینکروں سے جو اینکر جو یعنی مختلف ٹی ویوں کے اینکروں سے میری گزارش ہے کہ اس واقعہ کو نوٹس لیں کیونکہ یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے اور پھر یعنی یہ مومنٹ ایک بقیدت یعنی کافر والی جو مومنٹ ہے اس پر بھی غور کیا جائے نوٹس لیا جائے یعنی کہ یعنی اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ ایک سپیشل ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک بقیدت طور پر ایک مومنٹ کے طور پر کیا ہے لیکن یہ جو واقعہ ہے راشن کے نام پر اس پر یعنی خدا ہی کام جائے گی یہ بڑی بے بسی ہے کہ ایک خوراک ابھی ہمارے لوگوں کو خوراک نہیں پہنچا میں اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں مینورٹی کے مجبور بے کس لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی ان کی خوراک نہیں پہنچ رہی یہ ابھی ہم آپ کو نوٹس کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر بے بس اور مجبور لوگوں کا یہ اگر حشر ہوا تو آپ کا حشر کیا کر دیا جائے گا آپ اس پر غور کریں کہ اس وقت آپ خونی انقلاب کے رہے ہیں یعنی وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں خونی انقلاب کے اس بم پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خونی انقلاب آنے کا آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید فرانس میں انقلاب آیا تھا یہ وہ انقلاب کسی اور روح سے آیا تھا امیر اور غریب کی جو ہے یعنی جو تھا یہاں پر بھی امیر غریب اور جگیردار آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی تمام جہداتیں جو ہے اس میں سے 70% جو ہے فوری طور پر بیت المال میں لے لے یا دے دے دونوں میں سے ایک چیز کریں اگر نہیں کر سکتے تو یا آپ کو رزائن کر جائیں اگر آپ غریبوں کو راشن نہ دے سکے تو آپ کو رزائن کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کر سکیں گے تو کروانی کے لیے لوگ جو ہیں وہ خود یعنی بالکل تیار بیٹھے ہوئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو راشن پہلے پروائیڈ کریں باقی جو چیزیں ہیں وہ بات کی بات ہیں کیونکہ لوگ مجھے برائے راز پھون کر رہے میں انجیوز کو پھون کر رہا ہوں میں بڑی انجیوز کو پھون کر رہا ہوں اب اٹھا بھی نہیں رہے میں اب نام لے دے شروع کیا نا تو مجھے افسوس ہوگا کہ میں ان کو پھون کر رہا ہوں بڑی انجیوز کو پھون کر رہا اب پہلے وہ بڑے یعنی کہہ رہے تھے لیکن کہیں نہیں پہنچ رہا غریبوں میں مظلوم منورٹی کے لوگوں میں راشن نہیں پہنچ رہا میں نے مہم چلانے کی کوشش کی ہے لیکن انجیوز پھون اٹھا نہیں رہے میری گزارش ہے عالم دین سے کہ اٹھیں اٹھیں اور اسے یعنی راشن کے لیے آپ کو اٹھنا ہوگا بس اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہے اس پیغام کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا امپارٹن پیغام ہے کیونکہ خونی انقلاب آ سکتا ہے پھر میں کہتا ہوں میں نے یہ اسیمبلیوں میں کہہ چکا ہوں کہ خونی انقلاب آ سکتا ہے کیونکہ بھوک اس لیول کی بھوک ہے میں پاسٹر صاحبان سے بیشپ صاحبان سے تمام مقاطعہ فکر کے میں سرمایہ داروں سے جگیر داروں سے وڈیروں سے کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے فوری طورت ماہ رمضان میں اپنی دولت کو بار دے یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی پاکستان کا حقیقی پیغام ہے پاکستان زندہ بات ہیلیلویہ